نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ سواغت آپ کا گارڈنگ انگ پورٹ یوٹیوب چینل پر اور آج کی اس ویڈیو پر دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میری گولڈ فلاور پلانٹ کے لیے سمر کیر ٹیپس اور فرٹی لائیر دونوں ہی چیزیں جو میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو سب سے پہلے کیر کی بات کریں پانی کی بات ہم کرتے ہیں سمر میں دوستو میری گولڈ فلاور پلانٹ کے لیے جو آپ نے پانی دینا ہے آپ ریگولر پانی دیجئے مٹی میں جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کافی حد تک نمی ہے اس طرح کی نمی ہمیشہ بنا کر رکھی کبھی بھی جو مٹی کو پوری طرح سے سوکنے نہیں دیجئے ریگولر پانی دیجئے اور مٹی جو ہے آپ نے کیسی بھی مٹی میں میری گولڈ کا پلانٹ لگایا ہے بس وہ ہمیشہ جو ہے مویسٹ رہنی چاہیے اور یہ دی آپ جو ہیں سمر سیجن میں اگر میری گولڈ پلانٹ لگانا چاہتے ہیں سمر سیجن کی بھی ایک ویرائیٹی رہتی ہے جو سمر سیجن میں کافی حد تک اچھی فلاورنگ کرتی ہے اور آپ کے یہاں کی نرسی میں اگر سمر سیجن کی میری گولڈ کی جو سیڈلنگ پلانٹ سے جو پود ہے وہ آ چکی ہے تو آپ جو ہیں لاکر لگانا چاہتے ہیں تو اسے لگانے کے لیے آپ جو مٹی تیار کریں گے اس میں گارڈن سوئل کوکو پیٹ سینڈ اور کمپوشٹ چاروں کو برابر ماترہ میں ایڈ کر کے پلانٹ کو لگا دیجئے گا ویسے دوستو میرے یہاں کی نرسیج میں کافی سارے سیجنل جو سیڈلنگ پلانٹس رہتے ہیں وہ آ چکے ہیں میری گولڈ کے پلانٹس بھی آ چکے ہیں تو میں جو آنے والے دو چار دنوں میں آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کروں گا اور وہ جو ہیں ان کو خرید کر بھی لاؤں گا اور کس طرح سے لگانا ہے تو یہ ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اب دوستو بات کرتے ہیں ہمیں میری گولڈ فلاور پلانٹ کو سمر سیجن میں کس جگہ پر رکھنا چاہیے تو دوستو میری گولڈ فلاور پلانٹ کو جو آپ نے دن بھر کی دھوپ آتی ہو ایسی جگہ پر بلکل بھی نہیں رکھنا ہے آپ نے گرین نیٹ کے نیچے رکھنا ہے اگر آپ یہاں پر گرین نیٹ نہیں ہے آپ کے گھر پر گرین نیٹ نہیں لگا ہے تو آپ ایسی جگہ پر رکھ دیجئے کسی پیڑ کی چھائے جہاں پر دھوپ الکی فلکی چھنکر آتی رہے یا پھر ایسی جگہ پر رکھ دیجئے جہاں پر صبح کی تین گھنٹے کی لگوکی جو دھوپ ہے میری گولڈ فلاور پلانٹ پر آئے اس کے بعد جو ہے دن بھر چھایا رہے کیونکہ دوستو مائی جون کی تیج گرمی میں ابھی اپریل چل رہا ہے اور مائی جون کی تیج گرمی میں یہ تو ہے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے میری گولڈ فلاور پلانٹ کے لیے تو آپ جو ہیں سمر سیزن میں میری گولڈ فلاور پلانٹ کو اگر گنین نیٹ کے نیچے رکھتے ہیں تو دھوپ چھنکر آتی رہتی ہے تو میری گولڈ فلاور پلانٹ کی جو گروت ہے کافی اچھی ہوتی ہے اور جو ہے فلاورنگ کی کافی اچھی ہوتی ہے تو چلی دوستو اپنے فرٹی رائیز کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو سردی ہوئے گرمی گیندے کے پودے سے اچھی کوئنٹٹی میں فلاورنگ لینے کے لیے اچھی گروت کے لیے ایک ہی اتتم جائیوک ترل خاد ہے گوبر کے کنڈے کی گوبر کے کنڈے کو آپ جو ہیں رات بھر کے لیے پانچ سات لیٹر پانی میں بھگو کر رکھ دیجئے اور صبح کے سمیں اس پانی کو جو ہے اس ترل خاد کو جو ہے آپ اپنے پلانٹ میں سیدھے ہی ڈال دیجئے اگر آپ جو ہے تھوڑے پانی میں اگر کنڈے کو بھگوتے ہیں تو جو ہے آپ اس میں تھوڑی سمتر میں اور ایکسٹر پانی ایڈ کر کے اپنے پلانٹ میں ڈال دیجئے تو یہ جو ترل خاد ہے دوستو پوری طرح سے اورگینک ہے اور اس خاد کو جو ہے آپ جو کنڈا لیں اس خاد کو بنانے کے لیے ویکم سے کم دوستو چار مہینے پرانا ہونا چاہیے اگر چھے سات مہینے آٹھ مہینے پرانا تو اور اچھی بات ہے تو دوستو پانچ دن کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اس میری گولڈ فلاور پلانٹ میں جو کلیاں بنی ہوئی تھی کافی حد تک جو ہے لگ بگ سبھی کلیاں جو ہیں کھل چکی ہیں اور ابھی بھی جو ہے کافی ساری کلیاں بن رہی ہیں اور کافی ساری کلیاں بن کر کھلنا باقی ہیں تو دوستو پانچ دن کے بعد کا اپ ڈیٹ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو مری گولڈ فلاور پلانٹ کو گھرانگن میں لگاتے ہیں تو آپ جو ہے ایسی جگہ پر لگائیے جہاں پر جو ہے دھوپ چھنکر آتی رہے یا پھر جو ہے تین چار گھنٹے کی دھوپ آئے موننگ ٹائم میں اس کے بعد دن بر چھایا رہے اور دوستو سمر سیزن میں اگر آپ جو ہے مری گولڈ فلاور پلانٹ سے اچھی کوئی انٹرٹی میں فلاورنگ لینا چاہتے ہیں تو جو میں نے ترلخاد بتائی ہے اس ترلخاد کو آپ جو ہے ہر تین دن میں چار دن میں جو ہے ایک بار اپن پلانٹ کے اوپر سپری بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں میں نے جو ہے آپ کو مری گولڈ فلاور پلانٹ کے لیے جو سمر کیر ٹیپس ہیں کس طرح کی مٹی میں لگانا ہے کس جگہ پر رکھنا ہے کتنا پانی دینا ہے اور جو ہے کیا خات دینی ہے اچھی کوئی انٹرٹی میں فلاورنگ لینے کے لیے میں نے سبھی سبھی جوری باتیں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر دیئے ہیں اگر آپ مری گولڈ فلاور پلانٹ سمر سیزن میں لگاتے ہیں اگر یہ تین چار باتیں اگ اگر آپ جو ہے فولو کرتے ہیں مری گولڈ فلاور پلانٹ کے لیے تو جو ہے کافی اچھے کوئی انٹرٹی میں آپ کا سمر میں جو ہے مری گولڈ فلاور پلانٹ جو ہے فلاورنگ کرے گا اور جو ہے آپ سمر سیزن میں مری گولڈ فلاور پلانٹ لگاتے ہیں تو کوشش کیجئے گا مٹی کے گملے میں یا پھر سیمیٹ کے گملے میں لگانے کے آج کی ویڈیو میں دوستو بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو میں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے تھانکس ف شکریہ